موسیقی وزیر آزم شہباز شریف دو روزہ دورے پر سعودی عرب پہنچ گئے شہباز شریف ریاض میں فیچر انویسمنٹ کے آٹھ میں ایڈیشن میں شرکت کریں گے ترجمان دفتر خاجہ کے مطابق وزیر آزم کے دورہ سعودی عرب کے دوران سعودی ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان اور دیگر حکام سے ملاقاتیں ہوں گی اقتصادی اور سٹریٹیجک شراکتداری کی امور پر بات چیت ہوگی معیشہ، توانائی اور دفاعی شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے پر تبادلہ خیال ہوگا وزیر آزم 31 اکتوبر کو قطر کا بھی دورہ کریں گے موسیقی 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 چین پاکستان کا قابل اعتماد دوست ہے پاک چین دوستی سات دہائیوں پر محیط ہے نائب وزیر آزم حسا اکتار کا اسلام آباد میں بیٹو لکپامی کانفرنس سے خطاب بولے چین کے یوم تاسیس پر پاکستانی حکومت اور عوام مبارک بات پیش کرتے ہیں یہ وقت پاک چین دوستی سے متعلق بہت اہمیت کا حامل ہے چین کی ترقی پوری دنیا کے لیے ایک مثال ہے موسیقی موسیقی پی ٹی آئی نے پنجاب میں الیکشن ٹربینلز کی تشکیل کو چیلنج کر دیا سپریم کورٹ میں تیس ستمبر کے فیصلے پر نسلس آنے کے لیے درخواست آئر پی ٹی آئی کے وکیل سلمان اکرم راجہ نے درخواست آئر کی درخواست میں استدا کی گئی کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ اور چیف الیکشن کمیشنر کی ملاقات سے ٹربینلز تبدیل نہیں ہو سکتے الیکشن ٹربینلز کا جج کون ہوگا؟ یہ فیصلہ چیف جسٹس ہائی کورٹ کا اختیار ہے موسیقی 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 جسٹس صاحب زادہ صد اللہ نے کیس کی سمات کی عدالت کا کہنا تھا کہ ایف آئی اے انٹی کرپشن نائب اور دیگر مقدمات کی تفصیلات فراہم کی جائیں عدالت نے چودہ روز تک کسی بھی مقدمے میں گرفتار نہ کرنے کا حکم دے دیا موسیقی 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 زلے انتظامے کے مطابق جانبھک افراد تعمیراتی کمپنی کی سیکیورٹی پر تائیونات تھے حمل آوروں نے کمپنی کی مشینری کو بھی آگ لگا دی حلاق افراد کی لاشی انسپتال منتقل سیکیورٹی فورسز کا علاقے میں سیچ آپریشن موسیقی 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 شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان میں دہشتگرد ناصر کی کوئی جگہ نہیں متاثرین کے لواہکین کے غم میں برابر کے شریک ہیں وزیر داخلہ محسن نکپی اور وزیر علیہ البلوچستان سرفراز بکٹی نے واقعے کو بزدلانہ فیل قرار دے دیا موسیقی 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 باقی صبحوں میں بھی دے رہے ہیں آپ اپنا خود کہہ رہے ہیں مر پاس پیسے نہیں ہیں اور اپنی پیسے جو ایاشوں کے لیے اپنے الیکشن کے لیے خرچ کر رہے ہیں عوام اس لیے ٹیکس نہیں دے رہے کہ ان کے پیسے سے جلسے کیے جائیں گورنر کے پی فیصل کریم کڑی کی میڈیا سے گفتگو بولے خیبر پختونخواں میں امن و امان کی صورتحال پر بھرپور توجہ دینا ہوگی خیبر پختونخواں کے تاجر اور عوام نکل مکانی پر مجبور ہو رہے ہیں موسیقی باغوں کے شہر میں سانس لینا بھی مشکل فضائی آلودگی میں لاہور آج بھی سر فیرست ائر کوالیٹی انڈیچ سات ساؤ سے تجاوز کرنے کے بعد ساڑھے تین سو پر آ گیا پنجاب حکومت کا سموک سے بچاؤ کے لیے پلان تیار مصنوعی بارش کے انتظامات مکمل کر لیے گئے سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کہتی ہیں سموک سے بچاؤ کے لیے بروقت مصنوعی بارش کی جائے گی اسلام آباد میں بادلوں کاراج گرہ چمک کے ساتھ بارش کا امکان پشاور میں ہلکی بارش سے موسم سرد ہو گیا کراچی کا موسم بدستور گرم اور مرتوب آزاد کشمیر کے بیشتر علاقوں میں بارش مظفر آباد سمیت بالا علاقوں میں شہریوں نے گرم کپڑے پہن دیئے پہاڑوں پر ہلکی برف باری وادی ناران کا گان میں بابو سر ٹاپ پر موسم سرما کی پہلی برف باری وادی نے سفید شادر اوڑ لی ایک فٹ سے زائد برف پڑھنے پر سیاہوں کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے شہرہ بابو سر ٹاپ پر ہر قسم کی ٹرافک کے لیے بند سیاہوں سے سفر میں احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت بٹا کنڈی میں بھی برف باری سے موسم سرد ترجمان خیبر پختونخواہ ٹوریزم ایتھارٹی کے مطابق محکمہ سیاہت کی ہیلپ لائن ون فور ٹو ٹو چوبیس گھنٹے فال ہے سپریم گوڑ بار کے سالانہ انتخابات پولنگ کا عمل جاری پانچ نشستوں پر سترہ امیدوار آمنے سامنے سدر کے نشست پر میاں محمد رعوف عطا اور منیر احمد خان کاکڑ کے درمیان مقابلہ سپریم گوڑ بار کے الیکشن میں چار ہزار اکیس ووٹرز اپنا حق کے رائدہ ہی استعمال کر رہے ہیں پولنگ کا عمل شام پانچ بجے تک جاری رہے گا پنجاب حکومتیں مزید چھ جامعات کے وائز چانسلرز تائیونات کر دیئے نوٹیفکیشن جاری پروفیسر ڈاکٹر عزمہ قریشی لاہور کالیش پر ومن یونیورسٹی کی وی سی تائیونات پروفیسر ڈاکٹر بشرا مرزا فاطمہ جناف ومن یونیورسٹی ڈاولپنڈی کی وی سی بن گئی جی سی ومن یونیورسٹی فیصلباد میں پروفیسر ڈاکٹر کمل امین بی سی مکرر پروفیسر ڈاکٹر شازیہ بشیر جی سی ومن یونیورسٹی سیالکوٹ کی وائز چانسلرز تائیونات گورنمنٹ کالیج یونیورسٹی فیصلباد میں پروفیسر ڈاکٹر رعوف آزم بی سی مکرر پروفیسر ڈاکٹر شازی آنجم گورنمنٹ سادی کالج ویمن یونیورسٹی کی وی سی تائیونات اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایم ڈی کیٹ امتحانات کے خلاف درخواست منظور جسٹس عرباب محمد طاہر نے یونیورسٹی کو ایم ڈی کیٹ امتحانات دوبارہ لینے کا حکم دے دیا عدالت نے حکم دیا شہید ظلفکار علی بھٹو یونیورسٹی ایک ماہ میں دوبارہ ایم ڈی کیٹ ایسلے پی ایم ڈی سی ریپورٹ کے مطابق ایم ڈی کیٹ پیپرز میں سوالات آؤٹ آف سلے بس تھے پاکستان سٹاک ایکسچینج میں تیزی کا رجحان ہنڈرڈ انڈیکس میں گیارہ سو سے زیاد پوائنٹس کا اضافہ اکانمی ہزار تین سو اٹھاون کی بلند ترین سطح پر ٹریڈنگ انٹر بینگ میں ڈالر پانچ پیسے سستہ دو سو ستتر روپے ترے ست پیسے میں فروغ گولڈ مارکیٹ میں سونا دوبارہ مہنگا ہو گیا قیمت سولہ سو روپے بڑھ کر دو لاکھ پچاسی ہزار فی تولہ پر پہنچ گئی پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاری میں غیر معمولی اضافہ تین ماہ میں انتالیس کروڑ چونتیس لاکھ دولر منافع مختلف ممالک کو بھیجا گیا سٹیٹ بینک کے عداد و شمار کے مطابق غیر ملکی بینکوں نے بلند ترین شرح سود سے بڑا منافع کما کر آٹھ کروڑ اسی لاکھ ڈالر پرنسپل ممالک کو بھیجے سگرٹ فروخت کرنے والی کمپنیوں نے چھ کروڑ اسی لاکھ ڈالر بیرو نے ممالک منتقل کیے چار کروڑ چہتر لاکھ ڈالر کے ساتھ ٹرانسپورٹ سیکٹر تیسرے نمبر پر رہا سب سے زیادہ چودہ کروڑ پچپن لاکھ ڈالر برطانیہ کو بھیجے گئے سٹیٹ بینک نے غیر ملکی سرمایہ کاری پر منافع کی بیرون ممالک منتقلی کے عداد و شمار جاری کر دیئے اکفام متحدہ کی سلامتی کاؤنسل اسلاس میں ایرانی اور امریکی مندوب آمنے سامنے ایرانی مندوب کا کہنا تھا کہ اسرائیلی حملے کا جواب دینے میں کسی سے اجازت کی ضرورت نہیں امریکہ اسرائیل کا سہولتکار ہے اسرائیل کے ساتھ امریکہ بھی سنگین نتائج بھوگتنے کے لیے تیار رہے امریکی مندوب لنڈا تھومس بولین اسرائیل پر ایرانی حملے برداشت نہیں کریں گے اسرائیل کے دفاع میں کسی اقدام سے نہیں ہچکے چائیں گے روس کا امریکہ سے اسرائیل کی حمایت نہ کرنے کا مطالبہ اسلاس میں برطانیہ چین فرانس کا غزہ اور لبنان میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ اقوام عالم اسرائیلی جاریت کو روکنے میں ناکام غزہ لبنان میں سہونی فوج کی مسلسل کاروائیاں رفات جبالیہ خان یونس اور دیر البلاہ کے اطراف میں حملے شمالی غزہ کی محاصرے کو چوبیس روز ہو گئے ایک ہزار سے زائد فلسطینی شہید عورتوں بچوں سمیت جنگ میں شہدہ کی تعداد تین تالیس ہزار سے تجاوز کر گئے اسرائیلی فوج کی مشرقی بیروت میں بمباری ستتر افراد شہید وزارت سہت لبنان کے مطابق اسرائیلی تیاروں نے مسلسل بمباری کی نباتیاں بیکاں اور تائر میں بھی حملے حزباللہ کا اسرائیل پر سو راکٹ داگنے کا دعویٰ پاکستان کی طرف سے لبنان اور غزہ میں جنگ سے متاثرین کے لیے سترمی امدادی کھیپ روانہ غزہ میں جنگ بندی کے لیے قطر کے دار الحکومت دوہا میں مذاکرات شروع ارام میڈیا کے مطابق نعیم قاسم نے دینی تعلیم استاد آیت اللہ محمد حسین فضلاللہ سے حاصل کی لبنان کے انیورسٹری سے کیمسٹری میں بیچلرز کی ڈگری حاصل کی نعیم قاسم مسلم طلبہ یونین کے بانیوں میں سے ایک ہیں جو انیس سو ستر کی دہائی میں قائم ہوئی تھی قاسم نعیم انیس سو بانبے میں حزباللہ کے ڈیپٹی سیکیٹری جنرل مقرر ہوئے تھے امریکی صدارتی الیکشن کی پوسٹل بیلٹنگ کا سلسلہ جاری جو بائیڈن نے چالیس منٹ کطار میں کھڑے رہنے کے بعد ووٹ کاس کیا امریکی صدر نے ریاست ڈیلاویر میں ووٹ ڈالا کیملا ہیریس کا مشیگن میں ریلی سے خطاب بولیں ٹرمپ کے صدر بننے سے امریکی عوام کو سنگین نتائج بھگتنا پڑیں گے امریکی عوام کی تقدیر بدلنے کے لیے ٹرمپ کو ووٹ نہ ڈالیں ریپبلیکن امید وار ٹرمپ کا جارجیا میں خطاب کہا بہت جلد امریکہ سنہرے دور میں داخل ہوگا بھارت امریکہ اور کینیڈا میں اپنے کانسل خانوں کے ذریعے جاسوسی کے نیٹورکس چلا رہا ہے بدنامے زمانہ بھارتی خفیہ ایجنسی رو کے قاتلانہ منصوبے سے بد جانے والے سکھ رہنما گرپتون سنگھ پننو کا انٹرویو بولے امریکہ اور کینیڈا بھارتی مداخلت پر نوٹس لیں اور سخت کارروائی کریں جاسوسی کے نیٹورکس کو فوری ختم کیا جائے لولی ووڈ کے پہلے ڈانسنگ ہیرو اسماعیل شاہ کو مددہوں سے بچھڑے بتیس برس پیت گئے چھوٹی سکرین سے بڑی سکرین تک کامیابیاں سمیٹی پی ٹی وی کی معروف ڈراما سیریل شاہین سے شہرت ملے کریئر میں اردو اور پنجابی زبان میں بننے والی ستر کے قریب فلموں میں اداکاری کے جوہر دکھائے مشہور فلموں میں ناچے ناغن باغی قیدی لف ان نپال قرائے کے قاتل وطن کے رکھالے اور دیگر شامل اور کراچی وائل کلچر فیسٹیول میں تھیٹر ڈراما بوئنگ بوئنگ کی ستائش شاہیکین نے فنکاروں کی پرفارمنس کو خوب سراہا آج سویٹسلین کے فنکار تھیٹر ڈراما شیم آن یو پیش کریں گے موسیقی موسیقی